بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین نیوز ایٹین کا ایک ڈعوی ہے کہ عمران خان کی ابھی ایک لیک ویڈیو سامنے آئی اور اس ویڈیو کے بعد پھر اپٹ آباد کے چڑیا گھر یعنی آئی ایس آئی کے ایڈ کوارٹر نمبر چار گیٹ سے معاملات بھی بدلتے نظر آئے اس میں پہلا معاملہ جو الیکشن کمیشن کو نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کا جو حکم لاہور ہائی کورٹ کی طرح سے آیا یہ ویڈیو اور پھر یہ معاملات یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل اس کی ہے کیا آئی ایم ایف کا سفر پاکستان سے مکمل ہوا نو دن کا دورہ ہوا کیا کیا ڈیل ہوئی نہیں ہوئی معاملات کدر پہنچے اب پاکستان آپ کو کس سمت میں جاتا ہوا نظر آئے گا تو سب سے پہلے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی ایڈیٹوریل میں پروگرام میں ویڈیوز میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جی وہ ان کا آدمی ہے وہاں سے یہ نہیں آنے دیں گے وہاں سے یہ روکیں گے وہ یہ کریں گے یہ کروائیں گے یہ سارا معاملہ سے جلتا ہے جیسے کہ کوئی غیر مرئی طاقت خفیہات ان کا کوئی نام نہیں ناعلوم ہے ملک کے سیاسی لوگ اور ایمن میڈیا کے لوگ ان کی ناراضگی اور غصے سے ڈرتے ہیں کہ اٹھائی جائیں گے زیادہ نہیں تو پھر نخری میرا مطلب ہے اگر انہیں زیادہ خوش ہوں تو اس سیاسی نظام اور سیاسی حمایت یا مخالفت کا جو فیصلہ ہے اس کے لئے 1989 میں اب بینظیر بھٹو کی اسلم بے کے ساتھ معاملے سے شروع ہوئی حکومت ختم ہوئی پھر نواز شیف کے عبدالل وحید کاکڑ کے ساتھ 1993 میں ہوئی وہ بھی ختم ہوئی بینظیر بھٹو کی پر انہوں نے حمایت کی اور 96 میں دوبارہ بینظیر وزیراعظم بنی نام سے ان کو پکارے تو جنواز شیف پر کیس بنے ان میں تمام ادارے شامل تھے عدلیہ سمیت یہ سب جانتے تھے کہ آل شریف اور زرداری پاکستان کے سب سے کرپٹ خاندان ہیں کسی کرپٹ مجرم اور اس کے ساتھی کی براہراس پوزیشن پر لگایا اسی جہ جاتا ہے کہ یہ لوگ بلا خوف خوف کے تلے ان کے نا احسان کے تلے ہر جائز اور نجائز کام کریں اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں اپنی تو کوئی سیاسی جماعت بظاہر ہوتی نہیں اسی لئے نون لی کا سفر ہو فضل الرحمن صاحب کو فضل الرحمن صاحب کو فضل الرحمن صاحب کو عزرداری ہو ان پر فوکس رکھتے ہیں اور یہ پھر دعوے کرتے ہیں اور ادارے بھی اسی طرح تباہ کرتے ہیں ابھی حالی میں عمران خان پر پہلے انہوں نے تحریک طالبان کا حملہ اس پر طالبان نے تردید کی اور صاف کہا ہم اس میں شامل نہیں ہیں اور انہوں نے ڈیریکٹ کا اس پر فوج اور آئی ایس آئی اس پر شامل ہیں عمران خان پر حملے کی اب عمران خان کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں عمران خان واضح طور پر یہ ذکر بھی کہا رہے ہیں کہ عاصف علی زرداری تحریک طالبان کے شمالی وزرستان کے لوگ کرائے پر لے رہے ہیں اور اس میں آرمی اور انٹیلیجنس سرویسز کے افسر بھی شامل ہیں اور یہ سب سے مقبول ترین اور واحد لیڈر کو جو پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے اسے مروان نہیں کوشش کر رہے ہیں تو عمران خان نے یہ بات بھی بتا دی ساتھ ساتھ کہ کمر باجوہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں لیکن مزے کی بات ہے کہ اگر آپ یہ میرے وی لاغز دیکھیں تو یہ بات آپ کو پہلے میں نے بھی بتا دی دی تو یہ کوئی خفیہ معاملہ تو تھا نہیں بلکہ میں آپ کو اس کے ساتھ ایک جوڑی خبر بھی دے دیتوں کہ حافظ صاحب کی ایک بڑے قریبی نمائندے ہیں جو ان کے ان کی زبان پارک میں عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی اور خان کو یہ پیغام بجوایا گیا کہ الیکشن تو ممکن نہیں ہے آپ زیادہ زور لگائیں کہ تو ناہل کر دیں گے یا جیل بھیج دیں گے الیکشن نہیں کرنے دیں گے لیکن خان نے پھر ظاہر آپ کو پتہ ہے خود ہی ان لوگوں کو 23 فروری کے بعد کہہ دیا کہ میں تو جیل جانے کو تیار ہوں اب ناہل یہ کریں گے تو ان کا جو بلاول پروجیکٹ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے عوام خود ان سے الیکشن چھینے گی اور یہی بات ہے عدالت بھی سمجھ گیا کہ نوے دن میں جو الیکشن کروانا ہے پی ٹی آئی الیکشن کمیشنر اس فیصلے کے خلاف سوری پی ڈی ایم یہ انٹرا کورٹ میں جائیں گے مداخلت کرنے کے لیے ورنہ داس اپریال الیکشن ہو جائے گا اچھا تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھیں کل زمان پارک میں سیاسی جماعت پی ٹی آئی جشن منا رہی تھی وہ انہیں یقین ہے کہ تین چھتائی اکثریت ہو لیں گے پی ڈی ایم کی طرف سے یہ گیم اسی لئے کھیلی جا رہی ہے پہلے معیشت ٹھیک کریں پھر انتخابات کریں اب اگر ایسا ہوا نا تو پھر تو عمر اور معیشت کے نام پر کوئی حکومت بھی دوبارہ انتخاب نہیں کروائے گی پی ڈی ایم اس پورے نظام کو گٹر بنا رہی ہے اور یہ بہت سادہ سا معاملہ ہے شفاف انتخابات کریں اور صرف فوج اور عدلیہ کو اس میں سے دور رکھیں تو آپ یقین کریں وہ معاملہ پر کوئی ٹھیک ہوگا آئین کے خلاف قانون کو توڑ کر بچانے کی ان لوگوں نے بڑی کوشش کی یہ لاہور رہی کورٹ جسٹس جواد نے جو الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے اس میں حافظ صاحب کو کوئی کمال نہیں ہے عدالت اب اس کے پاس اپشن ہے یا تو آئین پر کمپرمائز کریں اپنے ادارے کو خطرے میں ڈالے جو اتنا بڑا معاملہ عدالت اپنے سر پر نہیں لے سکتی کہ پورا قانونی عمل ہی توڑ دے کوئی بھی سکت یہ ڈھول اپنے گلے پر ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے باجوہ صاحب علیہ معاملہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے لیول پر چلا گیا وہ بھی رکھ دوں آپ کے سامنے جاوید چودری کہتے ہیں پہلی ملاقات چھے گھنٹے کی ہوئی بیچ میں میرے اپنے الفاظ ہیں یعنی میدان چھوڑ گئے ہیں وہ بھی جنرل باجوہ کی مٹی بڑی پلید ہو رہی ہے اور وہ جاوید چودری کو جھوٹا اور جاوید چودری سے غدار وطن ثابت کر رہے ہیں نون لی کا بڑا نقصان ہوا ہے اس میں موٹ چاٹ عزت کھل کی ساری بہتر تھا باجوہ خاموش رہتا لیکن جاوید چودری کا علم نے سب سے زیادہ نقصان نون لی کا پوچھا ہے یہ ان کے ہاتھوں اب جو لگائی کالا کے اس کو منصور علی خان کے ہاتھوں دونے ہی کوشش کر رہے ہیں جاوید چودری پر بہت سارے لوگ نراض ہیں منصور پر بھی منصور علی خان پر کہ جی آپ نے جنرل باجوہ کا پیغام کیوں پہنچاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ خوشامدی درباری ہر دور میں لیکن دیکھیں ان کا کام ہے اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے اس بات پر کہ آپ کی ہماری باتیں جنرل باجوہ کے بارے میں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ جواب دینے کے لئے پاگل ہوئے پھرتے ہیں پھر عمران خان سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ لوگ عمران خان کا ایسے توڑتے تھے مروڑتے تھے پھارتے تھے اب کچھ لوگوں نے اپنی صفائی اب ظاہر ہے نا کچھ مل نہیں رہا تو انہوں نے پھر اپنی صفائی دینی ہے کہ عمران خان نے لائن کروس کی نیوٹرل مقام پہ مجھے بلایا جنرل باجوہ کی بات کر رہا ہوں یہ جنرل باجوہ خود ہی جھوٹ بولتے رہے کہ عمران خان نے میرا پیغام بھی دیکھا اور پھر سین کر کے انسین کر دیا مدر نہیں آئے اور پھر عمران خان کے پاس منت ترلا بھی یہ کرتا رہا اور عمران خان کھانا کھائے بغیر دو دفعہ چلے بھی خود ہی کہہ اچھا پیسے لے کر قصیدے لکھنے والے صحافی جو ہے ان کے لئے تو کچھ صدارتی تمغہ تک لے گئے ہیں اب اگر جوید چودری صاحب نے جھوٹ یہ لکھا ہے تو شہباز گل کو آپ نے پکڑ لیا ہے گرفتار کر لیا ہے اسے کیوں نہیں پکڑتے اگر ایسا معاملہ ہے جو میرا نہیں کیا اور سچ ہے جو لگتا ہے تو جنرل باجوہ پر غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے اپنے ایمج کے بارے میں اس نے بات کی مجھے ایک واقعہ یاد آگیا وہ ایک خاتون بحری جہاز کے سفر کی روداد اپنے خاند کو سناری کہنے لگی آٹھ سو لوگ تھے جہاز پر لیکن بحری جہاز کا کپتان میرے پاس آیا اس نے کہا اگر اپنی عزت کو سودا نہیں کرو گی پھر یہ آٹھ سو لوگ میں ڈبو دوں گا ہے غرق کر دوں گا خاند نے پوچھا پھر تم نے کیا کہ کہ تھی میں نے آٹھ سو لوگوں کی جان بچا لی اپنا ایمج میں نے تباہ کروا دی تو باجوہ صاحب نے تو اپنا ایمج اسی طرح بچائے چوبیس کروڑ پاکستانی ڈبو دی اس نے عدلیہ کے حوالے سے بڑا اہم مہین ہے سپٹیمبر میں قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ بطورے چیف جسٹس حالف اٹھا سکتے ہیں اور یہ ساری وردات اسی منصوبے کا حصہ ہے الیکشن میں جو تاخیر کر رہے ہیں یہ بہانہ اسی لئے کیونکہ پی ڈی ایم کو یہ لوگ سارے سپورٹ کرتے ہیں اب جج صاحب کی تعریف بھی جو آپ کو یاد ہوگا جنرل ندیم انجم جو آئی سائے کے جیف ہے بلوچستان میں کر چکے نواز شریف زرداری سمیت یہ تمام لوگ کافی قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ مسائل تھے لیکن وہ جنرل فیس کے ہٹنے سے اسٹیبلشمنٹ کے دھرنے کے وہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے اب قاضی فائزی صاحب ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی ناہلی خیالی تنخواہ چھپانے پر ہوئی جو کہ غلط ہے اب قاضی صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ پاناما اکاما ایون فیلڈ ہدیبیا پیپرمنٹ بڑا کچھ ہے اتنا کچھ ہے اچھا اس پر تو انہوں نے خود بلکہ میڈیا کو رکھوایا بولنے کے لیے پھر اب خاکان عباسی سے کہا جا رہا ہے چیرمن نیب جسٹس جاوید اکبال روتا ہے کہتا ہے میں نے بڑا بے اختیار تھا نواز شریف اور مریم کے ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہتا تھا یہ بالکل اسی طرح سے جاوید چودری صاحب کا کالم مارکٹ میں تاش کے پتے کیتنا ہے جنرل باجوہ ایک تو عمران خان کو ملک کا دشمن کہتا ہے اور دوسرا نواز شیف اور ہنوالی کاروائی پر ندامو تو شرم کا اظہار کرتا ہے جب آپ تینوں واقعات کو ملا کے دیکھیں آپ کو مزید ابھی بہت سری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کا مقصد کیا ہوگا کہ نواز شیف مظلوم ہے معصوم ہے ناہل ہے اہل ہے سوری یہ پلیٹ فارم کن کا صحافیوں کا ان کے جو صحافی ہیں نون لی کے وہ بیٹھے وہ میڈیا پر وہ سارے کے سارے جوید چودری منصور لے یہ سارے پریشر پہلے بلٹ اپ کریں گے کہ نظر ثانی کی اپیل کریں وجہ یہ ہے کہ مائنس عمران ان کی زبان پر ہے یہ سلیم صحافی ہوگا ہے مسلیم بخاری طلعہ حسین مطی اللہ جان افتخار احمد باقی یہ جو منصور ہوگا ہے یہ بار بار پیس زائر حلال کرنی ہے نوکری پاکستان کی عدلیہ بھی وردی ملبوس جرنیلوں کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں ابھی اب کراچی رینجرز کا واقعہ دیکھیں ان کا موقف کے آیا جی کہ طاقتوروں کا کہ جی منشاعت فروغ کرتے ہوئے لڑکا پکڑا بھاگا تو ہم نے پیچھے سٹکر مار کے پکڑا بلہ انتہائی بھونڈا جوا صاحب نظر آرہ ہے وہ جا رہے گی اگر ان کی بات دو سیکنڈ کے لیے تسلیم بھی کر لیں تو مندین سے پوچھے بھئی تم رینجرز ہو تمہارا کام ہے یہ کرنے والا حکومتیں بھی تم گرا دیتے ہو نئی حکومتیں بھی تم بنا دیتے ہو الیکشن کمیشن لگانا ہے تم نے آ کے لگانا ہے الیکشن کمیشن کو یہ بتانا ہے کہ انتخابات کرنے ہیں کروانے ہیں نہیں کروانے کتنی دھاندلی کرنی ہے کہاں سے کس ڈبے کو اٹھانا ہے کس خفیہ ہاتھ کو اٹھانا ہے عدالت کہاں سے منیج کرنی ہے چاہے لاہور کی ہو یا اسلامباد کی انٹی نارکوٹیکس کے باس بھی تم ہو سڑکوں کی تعمیر کے ٹھیکے بھی تمہارے ہیں سیمنٹ کے کاروبار ہیں خاد کے دلیے کے یہ بھی تمہارے تیل اور گیس ڈوننا ہے قیمتی دھاتیں ڈوننی ہیں یہ بھی تمہارا ہے ملکی معیشت پر لیکچر بھی تم نے آ کے دینا ہے خارجہ پولیسی بھی تم نے بنانی تھانوں کے معاملات بھی تم نے بنانی ہے ویڈیوز بھی تم نے بنانی لوگوں کو اٹھا کر غائب بھی تم نے کرنا کوئی دہشتگرد ہے کوئی قاتل ہے کوئی خدار ہے یہ تم نے کرنا ہے جائداد ملٹری کے دائدارے اب کس کو پلات دینا ہے کس کو لینڈ دینا ہے بندہ سارے کا سارا معاملہ آپ نے کرنا ہے کاروبار کس طرح چلانے ہے قانون کس طرح چلانے ہے یہ کس طرح ملکی قسمت کے فیصلے ہوں گے آئی ایم ایف سے کیا کرنا ہے خفیہ دورے کس سے کرنا ہے کس ملک سے بھیق مانگنی ہے کس ملک سے اقتداء سارا کو چھاپنے کرنا ہے تو پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کو نکال دیں سب کو چھوڑ دیں آپ عرفان صدیقی کی میں بات سننا تھا وہ سینٹ میں جسٹس بندیال نے جب کہا کہ اماندار وزیراعظم کو نکالا گیا عدالت جانتی ہے کہ جان بوجھ کر پارلیمنٹ کو چھوٹا کیا گیا اب جسٹس بندیال بات کرتا ہے عمران خان کی انہوں نے کھینچ کے جنیجو پہ لے گئے عمران خان سب کو پتہ ہونست آدمی ہے اور پھر اس نے عرفان صدیقی نے بھٹو پہ کمارڈا مشرف پہ زیاہ کی حکومتوں پہ عدالتوں پہ نوازشیو کو نکالنے پر یہ الزام آدھا حالانکہ دیکھا جائے بھٹو سے لے کر زیاہ کی قتل تا اور پھر زیاہ کے مارنے تا کو مشرف کے ساتھ ڈیل تا کو نوازشیو پاناما یہ سارے معاملات میں یہ لوگ شامل تھے رواشی تو یاشی کر رہے ہیں چار سال سے وہاں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا کیوں نہیں یا وہ مکھہ سے بال کی طرح یاشی لندن میں ان کے دیکھ لیں پورے یورپ میں اب اسی لئے ان کو تھوڑا سا کپٹن سفدر جو ہے وہ آصف علی زرداری کی طرح اب وہ پورے شریف خاندان کو تو خڑکا نہیں سکتا تو وہ آصف زرداری بن نہیں سکتا لیکن دل کے پھولے وہ پھوڑنے کے لئے الگل کے حملے کرتا ہے وہ چھوٹے مردے سوشل میڈیا پر ابھی یہ معاملہ چل رہے کہ ان کی اور مریم صاحبہ کی آپس میں کچھ عمران خان سے معافی پر جو ہے ان کو فیصلہ کچھ صحیح نہیں ہے میں وہ کمل شوزب کی بات بھی سننا تھا کہ عمران خان پر ٹریان کا لگاتے ہیں یہ الزام الزام ہی ہے تو مریم صدر پر بھی شادی کے چار ماہ کے بعد الزامات ہیں مخالفین کا بند کرنے کے لئے آپ تو یا تو شادی کارڈ بیٹی کا ڈی این اے ریپورٹ عوام کے سامنے رکھیں حدالت کے سامنے رکھیں اور قوم سے معافی مانگیں اور ایک ہائی کوٹ میں مطبعہ ورنہ اس طرح کے چلائے جائے میرا نہیں خیال اس لیول تک جانا چاہیے اچھا یہ میرے الفاظ نہیں ہے میں کمل شوزب کو کوٹ کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ سب کے اگر شروع ہوگے تو ہو سکتا ہے کئین ہوں گے بس نہ ہو تو پھر یہ معاملات خراب ہوں گے میرے خیال میں اتنی بلو دی بیلٹ ہٹ نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کو اچھا آپ سب سے اہم معاملہ آئیے مذاکرات کیا بنا اس آگڈار اندر باتیں اور کرتے ہیں باہر آکے ڈائلاغ اور مارتے ہیں سٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ہو سکا یہ لیٹر آف انٹینٹ جو تھی شرحت نامہ پورا وہ لے کر چلے گی ایسے ہی واپس کہ ان کو لگتا ہے اب شاید کوئی میٹنگ ہو اس میں ہمارا ایگریمنٹ ہو جائے لیکن فیلال امید پہ ہی دنیا چل رہی ہے وہی چل رہی ہے کوئی ڈیٹ نہیں ہے اور ای ایم ایف جو ہے اسحاق ڈار اور شہباز شریف سے پہلے بھی ملنے سے انکار ہو یہ نہیں مل رہے تھے ان سے یہ جنرل حافظ صاحب نے جو امریکی ٹریجری کے جو سیکٹری ہیں ان سے خصوصی درخواست کر کے یہ جائزہ ٹیم منگو آئی کہ آجائیں بھائی پلیز تو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دیوالیا نہیں ہوگا یا ہوا تو امریکہ بہادر ہماری مدد کرنے آجائے گئے ہمیں کبھی دیوالیا نہیں ہونے ایسا نہیں ہوگا انہوں نے یہی جائزہ ٹیم بھیج دی ہے باقی آپ جانو آئی ایم ایف جانے حافظ جانے تھے ڈار جانے لیکن انہوں نے جو سب سب بڑا بلندر چین کے ساتھ کیا امریکی کیم میں جا کے اس کا میں آپ کو ثبوت دوں کیا نقصان ہوا ہے دیکھیں سی پیکٹ تمام منصوبے اس وقت رکھ چکے ہیں یا سلو ہو چکے ہیں بہت سلو ہو چکے ہیں نہ ہونے کے برابن شباہ شریف نومبر میں گیا تھا چھے ارب ڈالر مانگنے شی جی پنگ سے براہ راست اتنی بڑی ملاقات کرزے کی درخواست وہ ہم طور پر دے دیتے ہیں اتنا بیسا چین نے ان کی درخواست تسلیم نہیں کی انہوں نے ابھی سرلنکا کو دو سال کے لیے ڈیٹ ریلیف کرزوں کی مکمل معافی کے لیے جا رہے ہیں ساکھ ڈار نے کہا چین میں چار ارب ڈالر اگلے رول آؤٹ کرے گا نہیں انہوں نے کوئی کنفرمیشن نہیں کی بالکل نہیں دے رہے ہیں اور اب یاد رکھیں کہ ابھی وہ برکس کانفرنس دوبارہ آ رہی جس میں پچھلے سال ان کے ورے سے چین نے پاکستان کو پہلی دفعہ نہیں بلائے اس سال بھی لگ رہا ہے ہندوستان کے کہنے پر چین نہیں بلائے گا یہ معاملات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں آئی ایم ایف ایک سو ستر ارب کے نئے ٹیکسس دن سے لگوار ایک سو ستر ارب کے اور ایکسپورٹ کے اوپر آئی ایم ایف کہا رہا ہے کہ جتنی بھی چھوٹ دی گئی تھی تاکہ آپ کا ملک ترقی کرے وہ بند کرو ساری بہت تباہ کرو اپنے آپ کو پٹرول کی قیمت جو کم کی ہوئی تھی آپ نے وہ بڑھاؤ گیس اور بجلی کو اٹھا کے لے جو یہاں پہ کرز کتنا ہے ایک شریعہ دو ارب حالت یہ ہے کہ طاقتوار ادارے فوج میزائل پرورگام ہے ان کا اتنے آزاد عدلیہ ہے بیورکرسی ہے پولیس ہے سرکاری ملازمین ہے لشکروں لاؤ لیکن آئی ایم ایف کے کلر کے درجے کے لیول کے بندے کے سامنے الٹے لیٹ کر ناک کی لکیریں نکال رہے کیونکہ یہ نہیں کہتے کہ کھیت کارخانے اور پاکستان کے چلتے ہوئے بازار اس باجوے نہیں اور ہم نے بند کی آئی ایم ایف مانتا نہیں یہ سبسیڈی ختم کرنے کی آئی ایم ایم ایف انہیں کہہ رہا ہے تو میرے خیال میں پارلیمنٹ ہاؤس کی کیوں نہیں وہ بند کرواتے ان کے جو وزیر مشیر جرنیل ججز پی ای ای ریلوے ان کے جو ٹکٹ ہیں پیٹرول ہیں یہ سارے کیوں نہیں بند کراتے اس آگڑا ڈالر میں سوری عدویات کی اٹھانہ فیصد بڑھا چکا ہے قیمت اسے پتہ ہے غلام ابن غلام حافظ حاجی موجود ہیں یہاں پر جو بچا لیں گے ان کی وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ دے کے مجھے پھر ایک اس طرح کے لطیفہ یاد ہو بندہ جس طرح حاج کر کے واپس آیا دکاندار کے پاس گیا اس نے کہا نکالو میرا ریجسٹر دکاندار بڑا خوش کہ پچھلا سارا حساب شہ چکتہ کرنے لگا پہلے صفحے پر پہنچ اس نے کہا یہاں پہ اوپر میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دو یا ایم گسد وارداد ایسی انہوں نے کی کرنا کرانا کچھ نہیں بس یہ کوشش کریں ان کے ہوتے ہوئے تباہی بربادی اور مسئلہ یہ کہ یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے یقین کریں جس طرح نواشی بیٹھا ہوا ہے باہر آپ نے کیا کر لیا اس کو بج بج چلا گئے باہر آپ نے اس کو کیا کر لیا سارے ایک سو سی جرنیل باہر سارے ججز باہر سب باہر آپ نے کیا کر لیا یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے یہ عوام نے کرنا ہے کہ جو کرنا ہے اب ان کے معاملات کی طرف نہ دیکھیں آپ اپنی طرف دیکھیں اپنا خاص شعر رکھیں مجھے اگلی بڑی تکلی اجازت دیں اللہ حافظ